اسلام علیکم فرینڈز ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتی رہیں سب سے پہلے دوستو آپ اپنے پاس کاغرز پینسل یا کیلکولیٹر رکھ لیں تاکہ آپ کو کیلکولیشن کرنے میں آسانی ہو اس میں مختلف سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا سب سٹیپس کو آپ نے باری باری حال کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو سکرین پر یہ نو نمبر نظر آ رہے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 آپ ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر سیلیکٹ کر لیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا نمبر سوچا تھا تو دوستو آپ اس میں سے کوئی بھی ایک نمبر سوچ لیں اپنے پاس اس کا نام آپ اے رکھ لیں اب اس کے بعد دوستو دوسرا سٹیپ آپ نے جو بھی ورڈ سوچا ہے اس کو اے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس آنسر آیا ہے آپ نے اس میں پلس فائیو کر دینا ہے جو بھی آنسر آیا ہے آپ کے پاس اے ملٹیپلائی بائی ٹو کرنے سے اس آنسر میں آپ نے پلس فائیو ایڈ کر دینا ہے اب اس کے بعد دوستو نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے اب جو آپ کے پاس آنسر آ چکا ہے اس آنسر کو ملٹیپلائی بائی ففٹی کر دینا ہے جی دوستو سب سے پہلا سٹیپ تھا آپ نے جو بھی لفظ ہو چاہا تھا دے دینی تھی اور جو اس کے بعد جواب آیا ہے اس میں پانچ جمع کر دینا تھا اب جو جواب آیا اس کو پچاس سے ضرب دے دینی ہے اب اس کے بعد دوستو اگر آپ کی دوہزار بیس میں جو ہے ڈیٹ او برت اب تک گزر چکی ہے تو دوستو اب آپ کی اگر ڈیٹ او برت گزر چکی ہے تو آپ نے اس جو جواب آیا ہے اس میں ستارہ سو ستر آپ نے جمع کر دینا ہے جی دوستو اگر جو آپ کا جواب آیا تھا پچاس سے ضرب دینے کے بعد تو آپ نے اس میں ستارہ سو ستر جمع کر دینا ہے اور اگر دوستو ابھی تک آپ کی دوہزار بیس میں سالگیرہ نہیں گزری ہے تو آپ نے کیا کہنا اس میں ستارہ سو انہتر جمع کر دینا ہے سیونٹین ہنڈر سکسٹی نائن تو دوستو اگر ابھی تک آپ کی اس سال میں سالگیرہ نہیں گزری ہے تو آپ نے ستارہ سو انہتر جمع کر دینا ہے دوستو یہ ساری کلکلیشن اگر آپ نے بلکل ٹھیک کی ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر جو جواب آئے گا وہ چار ڈیجٹ کا آئے گا کوئی بھی اس کا آپ نام رکھ سکتے ہیں کل ایم این جو بھی یہ جواب آئے چار ڈیجٹ کا آپ کے پاس جواب آ جائے گا اب آپ نے کیا کہنا جو آپ کی پیدائش کا سال ہے دوستو آپ نے وہ اس میں سے مائنس کر دینا ہے یعنی کہ کل ایم این مائنس جو آپ کی پیدائش کا سال ہے جو انسا بھی سال بنتا ہے دوستو تو آپ نے اپنی پیداعش کا وہ اس میں سے مائنس کر دینا ہے تو جو جواب آپ کے پاس آئے گا دوستو وہ تین ڈیجٹ آئیں گے تین ڈیجٹ آپ کے پاس جواب آئے گا اس میں سے پہلا ڈیجٹ وہ ہے جو دوستو آپ نے سوچا تھا جو اوپر میں نے آپ کو رکھا تھا ادھر ایک سے لے کر نو میں سے کوئی بھی عدد آپ سوچ لیں جو آپ نے سوچا تھا وہ دوستو یہاں پہلے نمبر پر آیا ہے اور جو باقی دو ڈیجٹ ہیں وہ آپ کی ایج ہے وہ آپ کی عمر ہے اگر آپ کی ایج بلکل درست آئی ہے دوستو یا نہیں آئی آپ نیچے کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اب میں آپ کو دوستو مثال پورے طریقے سے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہاں سے کوئی بھی ایک ورڈ سوچ لیتا ہوں فارزیمپل میں سکس سوچ لیتا ہوں دیکھیں چھ سوچ لیتا ہوں میں نے چھ ملٹیپلائی بائی ٹو کتنا ہاتا ہے بارہ بارہ آگیا بارہ میں اب جمع پوٹ کرنا ہے بارہ جمع پوٹ ک forens کتنا جواب آگیا ستارہ اب ہم ستارہ کو ملٹیپلائی کریں گے پچاس کے ساتھ تو یہ مارے پاس جواب آجاتا ہے ستارہ پانچ پچاسی آٹھ سو پچاس ہمارے پاس آٹھ سو پچاس آنسر آگیا اب ہم اس میں ستارہ سو ستر جمع کر دیں گے آٹھ سو پچاس جمعہ ستارہ سو ستر ہم ادھر سے کلکولیٹر اوپن کر لیتے ہیں یہ کلکولیٹر ہے یہ دیکھئے جی آٹھ سو پچاس جمعہ ستارہ سو ستر دوستو ہمارے پاس چھبی سو بیس جواب آیا ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں چھبی سو بیس ٹھیک ہے دوستو اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری پردائش کا سال ہے میرا نائنٹین ایٹی سیون ہے میں وہ اس میں سے مائنس کر دیتا ہوں چھبی سو بیس مائنس انیس سو ستاسی تو دوستو ہمارے پاس جواب آیا چھے سو تیتیس یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں چھے سو تیتیس تو دیکھیں دوستو جو ہم نے سب سے پہلے جو ہنسا سوچا تھا اوپر والے لفظوں میں سے چھے وہ یہاں پر آ گیا اور جو ایج بنتی ہے وہ تھرٹی تھری سال تھرٹی تھری ایز بنتی ہے ہے نا دوستو یہ کمال کی ٹرک دوستو آپ بھی اس طریقے سے کسی کی بھی ایج فائنڈ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ